ایک فرانس مسٹر جس مجبوریوں سے اس پریشر سے ابھی آئے اور اپنا موقف بیان کر کے جو اس کو حکم ہوا بیان کر کے چلے گئے اس کو بیٹھنا چاہیے تھا ان کو پتا تھا کہ مجھے جواب ملے گا ایک سمپل سی بات ہے آئی ایم ایف میں گئے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ 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 ہوا ہے ان حالات میں جب بجیٹ ایک مہینے کے بعد آ رہا ہے اتنی بجیٹ سمجھیں دیکھیں فرانس مسٹر آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مگر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ بجیٹ کی تیاری دور شور سے چل لیئے ایم ایف کے ساتھ نگوسیشنس ہو رہے ہیں اور ان کو ہٹا دیا جائے اور وہ ناراض ہو کے چلے جائے اور پھر آ جائے اور یہاں پہ جو باتیں کی ان کا جواب ہم دینا فرد سمجھتے ہیں ارزام تراشیہ نہیں کریں گے کمپیر کریں گے آج کی سٹویشن کو اور دو ہزار آٹھ سے تیرہ کی سٹویشن کو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کی سٹویشن کو مسیس پیکر ارزام لگانے تعمتیں لگانے برا بھلا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے پریکٹیکل دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے میں اس بات پہ نہیں ہوں آرڈر اینڈی ہاؤس پلیز آرڈر اینڈی ہاؤس پلیز فنانس منسٹر کو ہم نے نکالا یہ ایک سیٹی فائر سیٹیفیکیٹ ہے کہ پرائیم منسٹر نے اس کو ناکام ناہل نالائک فنانس منسٹر سمجھ کے نکال دیا کیونکہ ان کے دور میں بطور ان کی حکومت کے نمائندوں کے کہ ان کی ناکامیوں کی وجہ سے ہماری ناکامی ہوئی ہے اور ملک میں افراد زر بڑا ہے اور مہنگائی بڑی ہے ڈالر بڑا ہے ان کی ناالی کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکلی ہیں اور یہ کہا بھی گیا کبھی بھی یہاں بڑے سینئر ہمارے پارلیمنٹرین بیٹھے ہیں کسی حکومت کو پتا ہوتے ہوئے بھی کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے بھر کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ چیخیں نکالیں جائیں گی ان کی کبھی نہیں کہا ہوگا ان لوگوں نے پریکٹیکل یہ کہہ دیا کہ چیخیں نکلیں ہاں چیخیں نکلیں مستوی سپیکر کہ دباؤں کی قیمتیں تین سو سے چار سو روپے تک بڑھ گئی تین سو سے چار سو پرسن پر بڑھ گئی وزیر کو نکالا گیا مستوید موسیقی اپنے دور میں ڈیموکرٹک دور میں یا پالیمنٹی سسٹم جو ہمارا ہے اس میں ایک مثال ہے کہ آپوزیشن نے کہا تھا کہ ہم بیٹھ کے موسیقی اس ملک میں گندم بہار سے آتی تھی چالیس سے پچاس بلین کی گندم بہار سے آتی تھی ہمارے پاس گندم نہیں تھی ہمارے پاس دیفیزٹ تھا ہر چیز یہ ریکارڈڈ بات کر رہا ہوں اگر لے آئیں بکس دو ہزار آٹھ کے دو ہزار تیرہ کے کیونکہ بکس پڑے ہوں گے یہاں بحث ہونی چاہیے میں سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ہسٹری میں جو موجودہ تاریخ ہے دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک پاکستان کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا تھا دو ہزار آٹھ میں مسٹر سپیکر دو ہزار نو میں پاکستان کی نہیں مگر دنیا کی سب سے بڑی میکریشنز ہوئی تھی سواد کی آپ کو اس چیز کا علم ہے تیس لاکھ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے اور یہ ایک تاریخی بات ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سہیوہ نے اس وقت اپنے آخری جلسے میں کہا تھا پندی میں کہ میں ایران اپنے سواد سے پاکستان کا جھنڈا اترنے نہیں دوں گی یہ حالات تھے اور وہ جھنڈا اتاننے کی کوشش کی گئی اس جھنڈے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی شہید کے اس اعلان کو عملی جامع پہنایا اور سواد پہ جھنڈا لگا اور تیس لاکھ مگریشن کرنے والے لوگ تین مہینے کے اندر واپس اپنے گھروں میں بھیجا اور آج تک جو وزیرستان سے لوگ آئے ہیں واپس بیگریشن لوگ کے ابھی تک وہاں سے واپس نہیں جاسکے ہیں ہم نے تین مہینوں میں تین مہینوں کے اندر اس کے بعد دو ہزار دس کے سلاب آتے ہیں جو پاکستان سارا تباہی کے طرف تباہی ہو گئی ملک میں ایکونامی ایگری کرچر ایوری تھینگ ڈسٹوائے ہو گیا اس کو سنبھالا بحال کیا اور لوگ گھروں میں گئے اس سال کی ایگری کرچر گروت مسٹر سپیکر رکارڈک بات کر رہا ہوں اس سال کی دو ہزار دس کی ایگری کرچر گروت جو تھی جو دو ہزار آٹھ میں ٹو پوائنٹ سکس تھی وہ پانچ پوائنٹ نائن فائی پوائنٹ نائن پہ چلی گئی یہاں تک کہ دو ہزار گیارہ میں نائن پرسنٹ گروت ہوئی ایگری کرچر کی جو آج تک نہیں ہو سکی کس حکومت نے نہیں کی اس کے باوجود جو ہماری انفلیکشن تھی وہ فور پوائنٹ سیون پہ تھی یا ایٹ پہ ان حالات میں اور جب ہم نے چھوڑا تو انفلیکشن ہمارا فور پوائنٹ سیون پہ چھوڑا کم کیا آج کا پتہ ہے انفلیکشن کیا ہے جو بڑے بڑی تعریفیں کرتے ہیں بڑی بات کر کے چلے گئے آج مسلم لیگ نون نے جو انفلیکشن چھوڑا ہے وہ میرے خیال میں 3.8 پہ 3.9 آج نو سے دس پرسنٹ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تباہ حال پاکستان ملا تباہ حال کچھ نہیں تھا یہ ان کو ملا ہے اور یہ ان کی نا علی سے نہ علی سے یہ نو اور دس پر پہنچے مسٹر ایس بیکر یہ بھی ایک پاکستان کی تاریخی گورنمنٹ ہے جس نے کہا تھا کرزہ ہم نہیں لیں گے یہ ریکارڈڈ باتیں ہیں میں نہیں جاتا خودکشی سب کو پتا ہے ریپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر بھائی وہ کر بیٹھے گا زدی ہے آپ آپ پاکستان کی وہ گورنمنٹ ہیں جس نے چھ مہینے کے اندر آٹھ بلین لون لیا آٹھ بلین رکارڈ مکالوں کا کونسی گورنمنٹ ہے جس نے آٹھ نو بلین لیا اور جو تین سال کے اندر جو آپ کے ایگریمنٹ ہے جو لون لینے کے وہ میں سمجھنا ہوں ہمارا سارا لون جمع کرے دونوں دو ہزار آٹھ سے تیرہ تیرہ سے اٹھارہ وہ کم ہوگا آپ کا زیادہ ہوگا جو آپ نے ایگریمنٹ کی یہ تین سال کے جس کے لئے آپ کہہ رہے ہیں چیخیں نکلیں گے میسٹر سپیکر دو ہزار دس کے بعد دو ہزار گیرہ کے سلاب آئے دو ہزار گیرہ کے سلاب آئے ہم اس سے بھی بہار نکلے ان کو تو ایسی گورنمنٹ بلیا کہ کوئی مسائل ہی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کو وہ ہم سوکین نہیں ہے مسٹر سپیکر ہماری حکومت تو خراب تھی ہم تو ناہر تھے مگر عوام ہم سے خوش تھا ملازم ہم سے خوش تھا کسان ہم سے خوش تھا مزدور ہم سے خوش تھا ایک سو بوڑے ہم سے خوش تھے بوڑے بوڑے لوگ خوش تھے جن کو پینشن ملتی تھی ریکارڈ نکالیں آج بھی ایک سو پچیز پرسنٹ سیلری انکریز کی اس حکومت نے ہنڈیڈ پرسنٹ پینشن بڑھایا اور آپ بن بیندی انکم سپورٹ پروگرام پہ اسی عرب روپے رکھے پہلا پاکستان کے ہسٹری کا پہلا سوشل پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے اگر ہمارا فیلیور تھا تو آپ اتنا بتا دو کہ آج تک آپ نے قیمتے بڑھان کے سوا کون سا کارنامہ کیا ہے ایک کارنامہ تو بتاؤ آپ دواؤں کی قیمتیں آسمان پہ تھی مگر ہم نے برڈن قریب عوام پہ نہیں ڈالا خود اٹھایا مسٹر اسمیکر یہاں پہ اسی جگہ پہ لیوی کے لیے کہا جاتا تھا جو آج قیمتوں پہ بلوچستان پہ میں بات کروں گا لیوی کی بات بتا رہا ہوں ہم نے لیوی جو دس روپے تھی پر لٹر ہم نے اس کو کم کر کے آٹھ روپے پہ لے آئے دو روپے کم کیے آج لیوی آپ کی اٹھارہ روپے ہے یہ عوام کو ریلیف دینے آ رہا ہے کیونکہ آپ ٹیکس کلیک نہیں کر سکتے ایف بی آر کا فیلیور ہو چکا ہے مان چکے ہیں یہ خود ابھی بھی ساتھ آٹھ پرسنٹ شاٹیج ہوگی مگر قیمتوں کو ہم نے قائم رکھا ہم نے پرائشیز کو کنٹرول رکھا دالر باوجود آسمان پہ جا رہا تھا اس کو کنٹرول میں رکھا ہم نے بے نظیر سٹوک آفشن دیا جو مزدوروں کے لیے تھا جو آپ نے چھین لیا جو مزدوروں سے آپ نے چھین لیا ہم لوگوں نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا بولا نہیں اعلان نہیں کیا کہ ایک کروڑ ایک کروڑ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا اور پچاس لاکھوں گھر دیا جائے گا یہاں پہ کہا گیا میرے لیے کہ خرشی شاہ نے ظلم کیا اس ملک کے ساتھ لوگوں کو نوکریہ دے کے ظلم کیا سپریم کورٹ کا ڈیسیشن چار دن پہلے آیا ہے جو میری کامیٹی تھی میرے نام سے لکھا ہے کہ اس کا صحیح رول تھا صحیح کامیٹی نے کام کیا اپریشیٹ کیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان نے کیونکہ بے روزگار لوگوں کو نکالا کیا غریب لوگوں کو پیپلز پارٹی نے ان کو واپس دو لاکھ دس ہزار لوگوں کو واپس اپنا روزگار دیا اور آپ یہاں ڈھول پیٹ رہے تھے کہ خرشی شاہ نے یا پیپلز پارٹی خرشی شاہ کو انتہاں مل پارٹی تھی مزدوروں کے لئے نئے قانون بنائے گئے آپ مزدوروں سے حقشین رہے مستر ایسپیکر حکومت ملی تو روینو کلیکشن پتا ہے کتنا تھا ان کو پتا ہے ہم سے موازنہ کر رہے ہو ایک ہزار سے بڑھا کے انیس سو پچاس بلین پہ لے گئے یہ اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے اسپیکر صاحب اشاروں میں کیا بات ہو رہی ہے میں جس کا میں اپنے اسپیکر کو اشارے کرتے دیکھ رہا ہوں نہیں 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 وہ شکوک اور صبات پڑتے ہیں آپ تسلی سے ماشاءاللہ تسلی سے بات کر رہے ہیں سب سن رہے ہیں میں نے اس طرح ہے کہ میری ایک کالہ نے میں نے اس کو کہا کہ سپیکر صاحب کو بلاو میں وہ کالان کرتا ہوں اور وہ اجلاس لمبا کر کے آپ ڈسکیشن کرے رانہ صاحب بھی بات کرے گا علی زیدی بھی مراد سعید اور جو بات بھی کرے گا میں تو فیکٹ میں جا رہا ہوں کالان کلو 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 کلی جا میں پورا موقع سب کو دوں گا میں سپیکر آپ کے لئے عزت ہے مجھے آپ نے کوئی ایسے خطرناک اشارے کیے تو مجھے شک پڑے میں نے دونڈے مسٹر سپیکر جو بھی بات کرنا چاہے کرے میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں مجھے چیلنج کرے تو میں فارغ ہو جاؤں نہیں وہ تو اچھی میں بلکل میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں دیکھیں بلکل آرگومنٹس کی اوپر ڈسکیشن ہونی چاہیے اور اس کی لئے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی اوپر ہم پراپر ایک ڈسکیشن بھی کر سکتے ہیں ابھی تو نہیں ہو سکے گا اتنا تاکہ ایک کمپیرٹیو انالیسز ہو کہ آپ کی گورنمنٹ میں نون کی گورنمنٹ میں اور اس گورنمنٹ میں کیا پریارٹی دیں تاکہ ڈسکیشن ہو جی جناب سپیکر کیا مقابلہ ہمارا کریں گے ان کے لئے کہاں راجہ بھونچ کہاں گنگو تیلی یہ بھی آپ دیکھنے ہیں کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے اینے ہاؤ میں آپ کا چلاتے ہیں اجلاس چلاتے ہیں تین بجے تک چلا لیں گے تین بجے تک چلا لیں گے جی جی پلیز مسٹر سپیکر آپ ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں کنگس کے ساتھ کہاں راجہ بھونچ کہاں گنگو تیلی رات اور دل کا یہ پتہ چل جائے گا نا ڈسکیشن میں ہم اجالے ہیں یہ اندھیرے ہیں تو میں کہہ رہا تھا مسٹر سپیکر اسلام علیکم کہ ایک ہزار عرب یہاں ہی بات ختم ہو جاتی ہے اس کو بڑھا کے ہم ہنڈیڈ پرسنٹ انکریز کر رہے ہیں کارٹ پہ ہے اور میں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ اگر غلط ہے تو میں یہاں سے استفادہ دیکھ کے جاؤں گا اب یہ بھی آپ کا سابقہ مینسٹر فنائنس کہکے گیا ہے کہ ہاں چھے سے سات پرسنٹ کم ہو سکتا ہے تم بڑا نہیں سکتے مقابلہ کہاں سے کرتے ہو ہم سے ہم ہنڈیڈ پرسنٹ پہ جا رہے ہیں تم سات پرسنٹ ڈیکریز پہ جا رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں مسٹر سپیکر بات کی کہ کرزے لیے کرزے لیے یہ ہم پہ ناراضگی نہیں تھی جو ابھی سپیکر ہم پہ ناراضگی نہیں تھی میں مانتا ہوں اس بھائی نے ہم پہ ناراضگی نہیں کی دکھاوا ہم تھے اصل میں حفیظ شیخ کی اپائنمنٹ پہ ناراضگی تھی کہ یہ پیپلز پارٹی کو پھل لیا ہے کرزہ تو اس کے زمانے میں دھائی سال وہ منسٹر رہا تو کرزے لیے یا خرچ ہوئے تو اس سے حساب اب آکے وہ جواب دینے یہاں کہ بھائی تم نے اتنا کرزہ کیوں لکے دیا اور لکے دیا کس طریقے سے اس کو تم نے لوٹا تم نے لوٹا ہم نے لوٹا نون نے لوٹا کس نے لوٹا کہاں گئے تو ابھی آیا ہے نا وزیز ابھی آپ کے پاس حفیظ شیخ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں آئے ہیں ارے پھر بھی ہماری ضرورت پڑی آپ کو پھر بھی پیپلز پارٹی کے پاس آئے خدا کے باس سے بہتر اکانامی کے لیے حفیظ شیخ کو بھیجو تم لوگ کے پاس تو وہ بھی نہیں ہیں تم لوگ تو وہ جوہری ہو پیپلز پارٹی کی بھائی کردگی بری اس کا وزیر خزانہ جی تو مسٹر اسپیکر تم لوگ جو حکومت والے ہیں کہتے کارکردگی بہت بری تھی مگر وزیر خزانہ آپ کا چاہیے وہ اچھا ہے میں تو اپنے اس زمانے کے وزیر خارجہ کی تعریفیں کر رہا ہوں تو کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ موازنہ کریں بلال گانچ سے لاتے ہیں چیزیں مسٹر اسپیکر یہ چیز جو ملک اکانامی ہے اگر ملک کی اکانامی اچھی ہے تو لوگوں کی اگر حالات بہتر ہوئے ہیں ملک میں تو آپ کہیں اکانامی بہت اچھی ہے ملک میں لوگ چیخ رہے ہیں کیا آپ نے کاناما کیا کیا ہے کیا ریلیف دیا ہے بجلی کی قیمتیں آپ نے آسمان پہ پہنچا دیئے ہیں گیز کی قیمتیں میں صرف اور کو چھوڑو صرف آپ کو اوتھ دے دوں آپ کو کہ اگلے مہینے آپ کا بل کتنا تھا اس مہینے کتنا تھا اوتھ میں صرف آپ کہہ دیں میں مال لوں گا میں اوروں کو نہیں کہوں گا میں اس سپیکر سے کہوں گا کہ آپ کا لاسٹ منت میں بل کیا تھا اس پرائز سے پہلے اور آج کیا ہے آپ بول دو گے میں مال لوں گا لوگ مر گئے ہیں آپ کی اگریکرچر کی قیمتیں یہ ایگرو بیس کنٹری ہے اسی ایگرو بیس کنٹری پہ ساری ملک کی ایکونمی چلتی ہے آپ اس کو تباہ برباد کر دیا آج پتا ہے کہ آپ کا اگریکرچر گروت کتنا ہے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ورل بینک ایشن ڈیولیمنٹ کو دیکھے جا کے جو ان کی فگرز آئی ہیں اسٹیٹ بینک کی آپ اپنی اسٹیٹ بینک کی جس میں آپ ناراض بھی ہوئے ہیں اس کی فگرز دیکھیں آج آپ کی اگریکرچر گروت ون پوائنٹ فور ہے جب نون نے آپ کو دیا ہمیں چھوڑے ہماری نو تھی نون نے دیا فائی پوائنٹ ایٹ پہ دیا فائی پوائنٹ ایٹ پہ دیا آج آپ ون پوائنٹ فور پہ ہے آپ کی اگریکرچر گروت کم ہو گئی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ان کی قیمتیں جو کھات کی قیمتیں ہیں وہ جو چودہ سو پہ تھی تیرہ سو پہ تھی آج اٹھارہ انیس سو پہ ہے جو ڈی ای پی آپ کا پچیس سو پہ تھا آج چار ہزار ہے غریب کسان کہاں جائے گا جو تیل آپ کا سکتر روپے تھا آج ایک سو بیس روپے ہے کیسے آپ اپنی زمین کو کھات دیں گے جو آپ کی تنخواہیں غریب کی تنخواہ یہ سننے کی بھی بات ہے کیوں بھائی پریشان کیوں ہو رہا ہے میں تو فیکٹ کی بات کر رہا ہوں مسٹر اسپیکر جو آپ غریب کی تنخواہ ہم نے پندرہ ہزار بنائی اور اس کو ہنڈیڈ پرسن انکریز کیا جو کل پندرہ ہزار تھے آج وہ پندرہ ہزار نہیں ہیں وہ ان غریب کی تنخواہ گیارہ ہزار ہو گئی ہے بکوز آف ڈالر انکریز ڈالر کی وجہ سے ہمارے زمانے میں پندرہ ہزار تھا ڈالر نائٹی روپی تھا ایٹی فائی روپی تھا وہ پندرہ ہزار ایٹی فائیڈ ڈالر والا آج پندرہ ہزار تنخواہ ایک سو پچاس روپے ڈالر والا حساب لگا ہو تنخواہ کتنی بنتی ہے ان غریبوں کی جن کے بعد روٹی نہیں ہے جن کے بعد روٹی نہیں ہے آپ جائیں کے تو پتہ پڑے گا نا آپ نے گھروں پہ بھی واپس جا سکتے اور لوگ آنے دیتے ہیں آپ کو نہیں آنے دیتے مرسل سپیکر کہتے ہیں کہ چیئرمن بلاول بھٹو کی تقریب جو ہے وہ اگریزی میں ہوئی اور انڈیا نے کیا کہا فلانے نے کیا کہا جی تو اردو میں بول دیا بلاول صاحب کی تقریب میں کیا تھا چیئرمن بلاول نے کیا کہا وہ بولو تو سبی ارے آپ جا کے ایران میں تسلیم کر کے آتے ہو کہ ہمارے دھرتی سے دشتگرد آتے ہیں حملہ کر کے جاتے ہیں مانتے ہو جو کسی نے نہیں مانا آپ کے اوپر تو آرٹیکل فائیو ہونا چاہیے سکس ہونا چاہیے آرٹیکل سکس ہونا چاہیے آپ خود مانتے ہو اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں سے لوگ آئے چودہ چودہ جو ہے بندوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کر کے چلے گئے آپ بڑے پہلوان ہیں ارے دعا کرو پاکستان کے اپوزیشن کو جس نے جب دشمن نے حملہ کیا تو ہم یک جا ہو کے کھڑے ہو گئے اور تم دوسرے طرف خود کہتے ہو ارے خدا کو مانو رحم کرو پاکستانی ہو تم لوگ پاکستان پاکستانی ہو رحم کرو خود کہتے ہو خود کہتے ہو خود کہتے ہو کہ چھ مرتبہ مودی کو فون کیا ہے تو وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے پاکستان کا وزیر اعظم غیور ہو سکتا ہے غیرت مند ہو سکتا ہے مگر مودی کے آگے جھک نہیں سکتا انڈیا کے آگے جھک نہیں سکتا پاکستان کے وزیر اعظم ضرف کارڈی بھٹو کو جات کرو یہ تاریخ ہے جو لکھی ہوئی ہے تاریخی بات لکھی ہوئی ہے کہ سورن سن جو این سے روتا ہوا نکلا تھا بھٹو کی تقریر کے بعد یہ ہسٹری ہے پیپوس پارٹی کی آپ کے پاس کیا ایسی ہے آپ تو کہتے ہو اللہ کرے مودی جیتے اور میں ان سے بات کروں ارے اتنی اکل نہیں ہے جو مودی پاکستان کے نئی مسلمانوں کا دشمن ہے بچر ہے وہ جیتے گا اور آپ سے بات کرے گا کشمیر میں بات کرے گا ادھر کانگریس جس نے کھڑے ہو کے مودی کو ٹف ٹائم دیا کہ تم نے غلط کیا ہے پاکستان کے ہمارے کیا ہے وہ کیا چیخ رہے ہیں مسلمان ہندوستان کے کیا چیخ رہے ہیں کشمیری مسلمان کیا چیخ رہے ہیں یہ بلک سپیکر کو بری عادت ہے یا بیٹھ کے وہ اشارے کرنے کی آپ بولیں جی آپ کو سن رہا ہوں میں نہیں آپ اشارے بہت لوگ کرتے ہیں اشارے بہت لوگ کرتے ہیں وہاں خاتین بھی بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کو جواب دیتا ہوں بٹھاتا ہوں تسلی کرتا ہوں کہ خوشید شاہ صاحب کو سنیں آپ مجھے اعتراض ہے کہ چیر میں جو بیٹھتا ہے اشارے کرتا ہے ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہا ہوں کہ یہ تسلی سے آپ کی بات سنیں تو اس میں بلاور صاحب کی تقریب بڑا اعتراض تھا دوسروں کی زمین پر مان آتے ہو جاتے ہو ترکی کہتے ہو کہ کمال ہے آپ کے انقلاب کا جاتے ہو چہنا آپ کی دیبلیورنگا ہم آپ کو فالو کریں گے جاتے ہو ایران تو کمال ہے آپ کی سیاست آپ کے کمال ہے سب کو کمال ہے اور ہم باجمال ہیں خود یا بھی جمال ہو ہم بھی جمال ہو تینکیو وری مچ تینکیو ہاں نے سیارے سے بیٹھ کے دیکھا تھا نا تو وہاں پہ بارڈر ملتی ہے یہ جو فیک اکاؤنٹ ہے یا سلائی مشینوں کا مسئلہ ہے یا دوسرے بہت سے فالودے کا مسئلہ ہے ورف کے شاب کا مسئلہ ہے عام بیچنے والے کا مسئلہ ہے دودھ بیچنے والوں کا مسئلہ ہے دیسی مرگی کا مسئلہ ہے یہ بہت سے مسئلے ہے جو بعد میں پتا پڑے گا جو بھی حکومت میں ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے جناب سپیکر میں یہ چیزیں الزام تراشیوں کی بات نہیں کروں گا میں نے فیکٹ ان فگر کی بات کی ہے کہ جناب آج پاکستان میں جو سٹیوشن ہے دواؤں کی لوگ خریدنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے مر سکتے ہیں بیچارے خرید نہیں سکتے پس میں بات چیت نہ کریں چھوٹی سوچ ہے چھوٹا ذہن ہے چھوٹی سوچ ہے ان غریبوں کو خوش کرنا ہے ان کو ہم تو یہ پیچھے سے بھی برائے مہربانی آپ لوگی نہ بولیں جو تقریر کر رہا ہے اس کو موقع دیں کہ وہ سنیں تمام آپس میں جو ہے موقع دیں اپنی جس کی باری آئے گی اس کے بعد بولیں یہ پان کھا کے بول لیں گیا مستر سپیکر جو میں نے باتیں کی ہے ریکارڈ پر رکھی ہے جو ہمارے عصدنگ صاحب نے بات کی جس کو مجبور ہو کے بھیجا گیا بیچارہ آیا دیکھ رہا تھا بڑا مجبور تھا اور ابھی ابھی جیسے ہی تقریر ختم کی اس نے کہا میں نے اپنی ڈیوٹی نبھا دی گیا اس کو میں کیا کہوں اب جانے والے کو کیا کہا جائے مجھے امید ہے کہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے آ جائیں گے آ جائیں گے تنخواہ پہ کام کریں گے مگر حفیظ شیخ کے لیڈرشپ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کا وزیر خزانہ کے لیڈرشپ میں وہ کام کریں گے ان کی بجیٹ اس پیچ میں ٹیمپنگ کریں گے اور ان کو ویلکم کہیں گے ان کو گلے ملیں گے اور یہ سکسیس کس کی ہوگی یہ پیپلز پارٹی کی ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی اب چاہے یہ چیخیں چاہے روئیں چاہے روئیں چاہے چیخیں کچھ نہیں ہوگا وہ کنٹینڈر پہ چڑے ہوئے ہیں کنٹینڈر پہ رہیں گے اللہ اس کا کنٹینڈر ہمیشہ قائم اور دائم لکھے جی جناب علی زیدی صاحب نہیں نہیں ابھی سپیکر صاحب سپیکر صاحب رانہ صاحب رانہ صاحب آپ کا نام ابھی میں آیا ہوں خود بیٹھا ہوں اس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے یہ دو دو لکھے ہوئے ہیں میں تو بھی آکے بیٹھا ہوں اس پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے آپ کا نام لکھے ہوئے ہیں